آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے چوالیشمی خوبی سخت لہجے میں بات نہ کرنا اٹالیشمی خوبی صرف اپنی بات منوانی کی کوشش نہ کرنا ایک ناسمجھ بیوی میں زد اور ہٹ درمی ہوتی ہے انچاسمی خوبی ہر بات میں چرچڑے پن کا مظاہرہ نہ کرنا غرور سے بچنا اکثر خواتین میں انتہا درجے کا غرور ہوتا ہے میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا اچھی بیوی کی ایک تالیشمی خوبی بھی ملائزہ کیجئے غرور سے بچنا اکثر خواتین میں انتہا درجے کا غرور ہوتا ہے یہ اپنی ذات کو دوشوں سے عالی تصور کرتی ہیں یہ شوہر کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کرتی ہیں آپ یہ یاد رکھیں غرور کی دیوار اگر ایک حد سے زیادہ بلند ہو جائے تو دوشوں کا وجود ہی نظر سے غائب ہو جاتا ہے لہذا ایک سمجھدار بیوی غرور سے بچ کر رہتی ہے بیالیشمی خوبی برداشت اور برداشت برداشت کرائیسس سے بچنے کی دنیا کی سب سے بڑی ٹکنیک ہے اور سمجھدار بیوی میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ذرا ذرا سی بات پر گرم نہیں ہوتی یہ سمجھ دی ہے کہ مزاج کے خلاف اور ناپسند آنے والی باتوں کو برداشت کر کے مشکل حالات کو بھی ایک خوبصورت موڑ دیا جا سکتا ہے گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے لہذا یہ جنت بنائے رکھتی ہیں تنتالیس بھی خوبی بار بار ناراض ہو کر میکنے جانا آپ ہمیشہ گھر کے معاملات کو گھر ہی میں حل کرنے کی کوشش کیا کریں بات بات پر ناراض ہو کر میکنے جایا کریں یہ عادت گھر کو تباہ کر دیتی ہے لہذا حالات کچھ بھی ہو جائیں ایک عورت کی مستلسل توجہ اور کوشش گھر کو پور سکون جگہ بنا دیتی ہے ایک اکلمت خاتون کو اس کا ادراک ہوتا ہے لہذا یہ بار بار ناراض ہو کر میکے جانے سے گریز کرتی ہے چوالش بھی خوبی سخت لہجے میں بات نہ کرنا یہ یاد رکھے انسان سخت لفظ بول جاتا ہے لیکن یہ سخت لہجہ کبھی نہیں بھولتا ایک جاہل بیوی کو اس کا شعور نہیں ہوتا لہذا یہ اکثر اوقات شوہر سے سخت لہجے میں بات کرتی رہتی ہے یہ رویہ آہستہ آہستہ دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے جبکہ اکلمت بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتی ہے یہ شوہر کی سخت بات کا جواب بھی نرم انداز میں دیتی ہے اس سے گھر کا ماحول خوشکوا ہو جاتا ہے پنتالیسویں خوبی خود کو انتہائی اکلمت نہ سمجھے ایک نا سمجھ بیوی خود کو دنیا کی اکلمت ترین مخلوق سمجھتی ہے یہ گھر کے تمام معاملات میں اپنی مرضی اور رائے کو اہمیت دیتی ہے جبکہ شوہر اس کی نظر میں اکل سے فارغ ہوتا ہے اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایک اکلمت بیوی یہ یاد رکھیں اپنے آپ کو اکلمت ثابت کرنے کی زد نہیں کرتی اس کا یہ رویہ بھی دوسروں کے دل میں اس کے لیے عزت کا باعث بنتا ہے چھالیسویں خوبی سیر کرتے رہا کریں سیر و تفریق کے لیے باہر جاتے رہنا بھی میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے اکثر خواتین کو گھر کے کام کاش میں مصروف رہنے کی اس قدر عادت ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر کبھی سیر و تفریق پر جانے کا پلان بنائے تو یہ وقت نہیں نکال پاتی اس طرح ایک ہی ڈگر پر چلتی زندگی اکتہار کا شکار ہو جاتی ہے آپ اسے بچنے کی کوشش کیا کریں ایک اکلمت بیوی کا یہ طرح امتیاز ہوتا ہے کہ اس کا شوہر جب اسے باہر چلنے کا کہتا ہے تو یہ خوشی خوشی تیار ہو جاتی ہے سنتالیس بھی خوبی شوہر کے مشاغل میں دلچسپی لے رہا یہ یاد رکھئے ہر انسان فارغ وقت میں ذہنی سکون کی خاطر کچھ نہ کچھ حابیز اکتیار کرتا ہے ایک شوہر کے بھی کچھ مشاغل ہوتے ہیں بیوی کو اس کے جائز مشاغل کو برا نہیں سمجھنا چاہیے یہ عادت بھی دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط اور خوبصورت بنا دیتی ہے اٹھالیس بھی خوبی صرف اپنی بات منوانی کی کوشش نہ کرتا ہے ایک ناسمجھ بیوی میں زد اور ہٹ درمی ہوتی ہے اس کی نظر میں شوہر کی مرضی اور رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یہ ہر معاملے میں صرف اپنی بات منوانی کی کوشش کرتی ہے جبکہ اس کے بارکس ایک اکلمند بیوی شوہر کے سامنے زد اور ہٹ درمی سے گریز کرتی ہے یہ طرز عمل بھی میاں بیوی کے رشتے اور گھر کے ماحول میں انتہائی مصبت اثرات مرتب کرتا ہے انچاسمی خوبی ہر بات میں چرچڑے پن کا مظاہرہ نہ کرنا ہے یہ یاد رکھیں چرچڑا پن ایک بیماری ہے اور یہ ہر جاہل بیوی کے اہم نشانی ہوتی ہے یہ ہر بات پر ناغواری اور چرچڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اس عادت کے نہ صرف شوہر بلکہ گھر کے تمام افراد پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن ایک سمجھ دار بیوی کبھی بھی چرچڑے پن کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیتی اس سے اس کے گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے اور پچاسمی خوبی گھر کو بچا کر رکھنا یہ یاد رکھیے گھر کی افاظت کی ذمہ داری زیادہ تر عورت کے کندوں پر ہوتی ہے آپ اگر اپنا گھر نہیں بچائیں گی تو خامت خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے آپ کا گھر ٹوٹنے سے نہیں بچ سکے گا لہذا میرا آخری مشروع ہے اپنے گھر کو ہر صورت بچا کر رکھیں ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا آج ہماری سیریز کی آخری قسط تھی ہم نے ان قسطوں میں اچھی بیوی کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھیں اب ہم اچھے شور کی خوبیاں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ یاد رکھیں کہ گھر کو بچانا اور چلانا صرف بیوی کا یا خاتون کا کام نہیں ہوتا یہ مردوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اشش شور کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے لہذا ہماری آنے والی سیریز مردوں کے حوالے سے ہوگی اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح اچھا شور ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو اگر یہ ویڈیو بسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ روش شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائن اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی